نمان آفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ برائے مربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں پہاڑوں کے اوپر بیر کا پودہ ہے یہ پودہ پھولوں کے سٹیج پر پہنچ چکا ہے اس پودے کے ساتھ سفید رنگ کے پھول لگ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پودے کا جو اگلا مرحل ہے وہ پھل کا مرحل ہے اس پودے کے ساتھ گول گول سرخ رنگ کا پھل لگتا ہے جو دور سے بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے تو دوستو آج میں جنگلات میں آیا ہوں یہ پودہ پہاڑوں کے اوپر دور سے مجھے بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا تو یہاں پہ مجھے آنا پڑ گیا ہے آپ کو یہ پودہ دکھانے کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت انچے انچے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر میں چڑھا ہوں یہ پودہ پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر لگا ہوا ہے بیر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پودے کے ساتھ دوستو دوسرا پودہ بھی ہے پھلا کا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو دوستو بیر کا پودہ ہے یہ پھلدار پودہ ہے اس کے پھل کو لوگ کھاتے ہیں بہت میٹھا ہوتا ہے اور بہت طاقت والا ہوتا ہے یہ دوستو غریب لوگوں کا سیب ہے جو لوگ سیب نہیں خرید سکتے وہ اس کے پھل کو جنگلات میں آکے کھاتے ہیں اور یہ جنگلات کی ایک خوبصورتی بھی ہے تو دوستو یہ آس پاس کے مناظر ہیں نیچے زری زمینیں ہیں اور یہاں پہ اوپر میں پہاڑ کی چوٹی کی اوپر کھڑا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دوستو جنگلات کا علاقہ ہے پہاڑوں والا یہاں پہ بہت زیادہ پہاڑ ہیں یہ دوستو پلین پہاڑ ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں ان کو پڑیاں بولتے ہیں یہ سخت ریت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پتھر نہیں ہے اور بہت خوبصورت قسم کے یہ پہاڑ ہیں یہاں پہ چڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لوگ آسانی سے ان پہاڑوں کی اوپر چڑ سکتے ہیں اور ان پہاڑوں کی اوپر دوستو گھاس وغیرہ بھی لگا ہوئے ہیں زیادہ تر دوستو بیر کے دراخت ہیں یہ جو میں نے آپ کو دکھا دیئے تو دوستو میں ضروری سمجھتا تھا کہ یہ پودہ آپ کو دکھاؤں کیونکہ یہاں پہ میں آیا ہوں تو میری مجبوری بن گئی اور یہاں پہ مجھے بہت ضروری آنا پڑا آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس پودے نے مجھے اپنی طرف کھینچ ہے کیونکہ یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا دور سے میں نے اس کو دیکھا ہے تو یہاں پہ میں آیا ہوں دوستو جس ٹیم اس کے ساتھ پھل لگ جائے گا تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے گا پھل کی وجہ سے سرخ رنگ کا اس کے ساتھ پھل لگتا ہے اور یہ پھل سے بھر بلکل بھرہ جاتا ہے یعنی کہ بھرہ ہوا ہوتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے اور لوگ یہاں پہ آتے ہیں اس کے پھل کو کھاتے بھی ہیں اور ان پودوں کو دیکھتے ہیں اب دوستو بہت خوبصورت موسم ہے یہاں پہ ہوا چل رہی ہے اور یہاں پہ دوستو میں آپ کو ویڈیو بنا کے بھی دکھا رہا ہوں تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے بڑا خوبصورت قسم کا موسم ہے اور یہاں پہ یہ سارا جنگلات کا علاقہ ہے تو دوستو جو جنگلات کی زندگی ہے یہ زندگی بہت خوشگوار اور بہت اچھی زندگی ہے سکون ملتا ہے اور محول اچھا ہوتا ہے علودگی نہیں ہوتی تو دوستو بیماریاں نہیں لگتی ہیں اور بیماریاں پھیلتی بھی نہیں ہیں تو شہروں کی زندگی کی نسبت جو جنگلات کی زندگی ہے اور دیاتوں کی زندگی ہے وہ میرے حساب سے زیادہ بہتر ہے اکسیجن کی کمی بھی نہیں ہوتی اور گرمی بھی نہیں ہوتی ہے تو دوستو گرمیوں کا موسم ہے یہاں میں ہم آتے ہیں گمنے پھرنے کے لیے ہم فریش ہو جاتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو ہے اگر آپ کو اچھی لگے پسند آئے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ برائے مربانی برائے مربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آنے کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ